بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ بہت بڑا وظیفہ ہے بڑے بڑے اولیاء اللہ سے سنا ہے یہ ہر حاجت کے لئے ہے خاص کا رز کے لئے یہ تیرباہ دب ہے بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے بڑے بڑے ادارے ہیں بڑے بڑے مدرسہ ہیں ان سے خود ہی سنا ہے کہ ہمارا جو یہ مدرسہ ہے اس صورت کی وجہ سے اللہ پاک چلا رہا ہے اور بڑے بڑے جو مراکز ہیں ان کے بارے میں بھی سنا ہے کہ ہم بس یہ پڑھتے ہیں یہ مرکز اللہ پاک چلا رہا ہے جو ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے مدرسوں کے اندر ہزاروں کا مجمع ہے تو اس وظیفے کی وجہ سے اللہ پاک ایک بہت بڑا ادارہ چلاتا ہے ایک بہت بڑا دین کا مرکز چلاتا ہے کیا یہ صورت ہم پڑھیں گے اللہ ہمارا گھر کا نظام نہیں چلائے گا یقیناً چلائے گا اللہ پاک کرتے ہیں عامال کے ذریعے سے کرتے ہیں اس میں یقین سرد ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ پڑے یقین کے ساتھ پڑے گا اللہ پاک کا وعدہ ہے اللہ دعاوں کو قبول کرے گا یقین کے ساتھ اللہ پاک نے میری دعا قبول کر لی میرا کام ہو گیا اللہ نے میرے مسئلہ حل کر دیا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا حل ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے یعنی اگر بس میں یہ عدد پوری کر لیتا ہوں دیکھتا ہوں میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا پھر کام نہیں ہوگا یہ وظیفہ سورہ قریش ہے سورہ قریش ہر مقصد کے لیے یہ سورت پڑھی جاتی ہے لیکن جو رزق کے لیے پڑھتے ہیں جو علماء سے اولیاء سے سنا ہے وہ سورہ قریش کو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اس کو گیارہ مرتبہ پڑھیں اور جب بھی کوئی دعا مانگیں تو شروع آخر میں درود شریف پڑھ لیں گے درود ایک ایسی دعا ہے جو قبول ہے شروع آخر میں درود پڑھیں گے پھر یہ وظیفہ پڑھیں گے وہ دعا رد نہیں ہوگی کوئی بھی درود پڑھ لیں اور فجر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز کے بعد یا فوران فرز کے بعد یا سنتوں کے بعد اس کو گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھ لیں اللہ پاک ایسی جگہ روزی دے گا گمان بھی نہیں کر سکتے بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں یقین کے ساتھ پڑھیں اس کو چھوڑیں نہیں انشاءاللہ تعالی رزق کا مسئلہ حل ہو جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین